اسلام علیکم امریکہ کا لنڈا بزار کس طرح کا ہوتا ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں کس طرح کی اس کی پرائس ہوتی ہے کیون سی ان کی کنڈیشن ہوتی ہے آپ یوز کر سکتے ہو نہیں کر سکتے ہو یہ ساری چیزیں میں اس ویڈیو میں بتاؤں گی پلیز ابھی تک آپ میرے چینل پر نئے ہوئے تو میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب اور کمیٹس کر دیا کرے یہ آپ لوگوں کا پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے ویڈیو آپ لوگ مجھے اتنا پیار کرتے ہو کمیٹس کرتے ہو مجھے بہت اچھا لگتا ہے ریسپانس کرتی ہوں ہفولی میں ہنٹیٹ پرسینٹ ان کا ریسپانس کر دیتی ہوں اگر کسی کا میسنگ ہوتا ہے تو اس کے لیے ساری سب سے پہلے میں یہاں پہ گئی تھی یہ نیوریشن کی سٹی ہے ساتھ اس میں سی بیس ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ ابھی کان چل رہا تھا روڈ ورک ہو رہا تھا تو یہاں پہ مجھے کافی تھوڑی دھوپ بھی تھی سن نائنٹی ٹونٹی منٹس کی ڈرائیو پر ہے تو یہاں پہ میں گئی تھی یہاں پہ مجھے یہ سٹور ملا ساتھ ہی آپ کو رائٹ سائٹ میں سی بیس کی بیلنگ نظر آ رہی ہوگی نیکس ویڈیو میں میں سی بیس بھی وزٹ کروا ہوں گی کہ آپ لوگوں کو نظر آنا چاہیے آپ لوگ دیکھیں یہ نیوریشن کی جو سی بیس فارمیسی ہے وہ کس طرح کی یہاں پہ فارمیسی بھی ہے اور سٹور بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا یہاں کے نیوریشن کے سٹی کا نیوریشن سٹ ہے اس کا جو ٹیکس ہوتا ہے کافی زیادہ گھروں کا ہائی ہوتا ہے یہاں پہ آئیونہ کالیج ہے آئیونہ کالیج جو ہے وہ پرائیوٹ کالیج ہے اس کی وجہ سے یہ سٹی تھوڑی سی ایکسپینسیو ہے ٹیکس بھی کافی زیادہ ہائی ہوتا ہے یہاں پہ کھانا پینے رہائی جو ہے وہ ساری ہی الموسٹ ہائی ہے کیونکہ سکولنگ کی جو ریٹنگ ہے وہ کافی اچھی ہے ابھی میں آتی ہوں لندہ بزار کے بارے میں لیکن پہلے میں کچھ لوگوں کے انصر کر دوں بھائی اگر آپ لوگوں کو میرے کوسٹین آنسر کے آنسر چاہیے تو پلیز آپ مجھے لائف میں جوائن کر لیا کریں لائف میں جوائن کرنے کا میں ہر ویڈیو میں اسی لئے کہتا ہوں کہ اسی ٹائم میں آنسر دے سکتی ہوں دروائز میری ویڈیو کا ٹاپک چینج ہوتا ہے تو ہر ویڈیو میں وہی میں آپ کو ڈیٹیل بتاتی رہوں گی تو آپ لوگ بور ہو جاؤ گے اور دوسری بات کہ آپ لوگ پہلے کسی کا کمنٹس آیا تھا کہ آپ لوگ تو ابھی امریکہ آنے کے حوالے سے کہہ رہے تھے نہیں بہت زیادہ مہنگائی ہے بہت زیادہ مہنگائی ہے بھئی آپ لوگوں کی فرمائش پہ ہی میں یہ ویڈیوز بنا رہی ہوں آپ لوگوں کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں کہ بھئی ویزا بتائیں ویزے کے بارے میں بتائیں امیگریشن کے بارے میں بتائیں سٹوڈن ویزے کے بارے میں بتائیں کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ میں انسٹاگرام پہ کافی لوگوں کے بھی میں نے ٹیکس پڑھے ہی نہیں ہے اور کوشش کرتی ہوں جو مجھے یوٹیوب پہ کمنٹس کرتے ہیں رائٹ ناؤ میں ان کو ریسپونس کر دیتی ہوں ہوفیلی میرے یہ کمنٹس آپ کو مل رہے ہوں گے اور یہاں پہ بات آتی ہے کہ جی یہ ہے امریکہ کا لنڈا بزار یہاں پہ ہر چیز آپ کو مل جائے گی آپ کو شوز بھی مل جائیں گے کپڑوں کو میں نے زیادہ اپن کر کے نہیں دکھایا کیونکہ یہ یوز کپڑے ہوتے ہیں اگر جو امیر لوگ ہوتے ہیں جہاں امیر نہ بھی ہوں مطلب کہ ایکسچینج کر لیتے ہیں کافی زیادہ لوگ جو ہے نا اپنے پہنے ہوئے کپڑے ون ٹو ٹو ٹائم پہ یہاں پر دے کر چلے جاتے ہیں فریقہ نہیں دیتے ہیں سیل کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو ہے نا لوگ کم پرائز میں چیزیں جو فرس ٹائم یوز ہوتی ہیں ان کی کنڈیشن اچھی ہوتی ہے وہ جو یہاں پہ سیل کر دیتے ہیں سب چیزیں جیسے پرائز کے حساب سے دکھاؤں میں نے پرائز کافی چیزوں کی نہیں دکھائی میں نے ویسے ہی دکھایا ہے کہ کیا کیا لوگ لے رہے ہیں اور کیا کیا یہاں پہ ہوتا ہے فائیو ڈالر سکس ڈالر ٹین ڈالر ٹوائیو ڈالر اسی طرح کی تھی اور یہاں پہ آپ کو برتن بھی مل جائیں گے کافی نیو برتن بھی تھے کافی اول بھی تھے کافی ہسٹری ٹائپ کے برتن بھی ایسے تھے یہ جو آپ کو بزرگ نظر آ رہے ہیں کافی زیادہ انہوں نے ایسی چیزیں فائنڈ کی کہ میں بھی دیکھ رہی تھی کہ کس طرح ڈیٹیل میں جا کے چیزیں فائنڈ کر رہے ہیں تو کافی اسٹوریکل جو کہتے ہیں کہتے ہیں نا کہ ہاں ان کے پیچھے کچھ ہسٹری ہے اس کے حساب سے بھی چیزیں تھی اور فرس ٹائم میں یہاں پہ گئی تھی مجھے تھوڑا عجیب سا لگ رہا تھا کیونکہ میں نے کافی کپڑوں کو یا کسی چیز کو ٹچ کر کے نہیں دیکھا کیونکہ یہ چیزیں کافی یوس والی ہوتی ہیں تو میں وائڈ کرتی ہوں کہ ان چیزوں کے ایسے نہ کروں بہت کم ایک سے دو چیزوں کو میں نے ٹچ کیا ہوگا دروائز میں نے ویڈیو بنائی تھی اور ویڈیو بنانے کے لیے ایک بھائی کا سوال اگین آیا تھا کہ آپ لوگوں کو ویڈیو بنانے دیتے ہیں جی ہاں وہ ویڈیو بنا لینے دیتے ہیں یہاں کا لاؤ ہے آپ کو روک نہیں سکتے یہ پبلک پلیس ہے ہاں آپ آرڈینس کو لے رہے ہو تو ان کی پرمیشن لے لو تو پھر میں پرمیشن لے لیتی ہوں اٹس اوکے میں فائن بتا دیتی ہوں کہ یہ میرے یوٹیوب کا چینل ہے اس کے لیے میں ویڈیو بنا رہی ہو میں آپ کو لے سکتی ہوں ہاں وہ اٹس اوکے پرمیشن دیتے ہیں تو ادروائز کافی نہیں تو اتنی زیادہ بیزی یہ ہوتے ہیں تو ہر بندہ ہی اس میں نظر آئے لیکن میں وائٹ کرتی ہوں کٹ کرتی ہوں ویڈیو بنا بھی لیتی ہیں تو مجھے کٹ کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا آپ کا کسٹن کا آنسر اب اس کے بعد سیکنڈ آنسر میں یہاں پہ دوں گی کہ یہاں پہ کسی بھائی نے پوچھا تھا کہ بھائی امریکہ میں کوئی فیملی مل سکتی ہے دیسی فیملی شادی کر لیے بھائی یہاں پہ میں کہوں گی کہ آپ لوگ اگر اپنی پاکستان میں ہو یا دبائی میں ہو یا قطر میں ہو تو پلیز آپ اپنی ہی اسلام کی حوالے سے وہیں سے آپ اپنا فائنڈ کریں اپنی فیملیز کو بولیں کہ وہیں سے فائنڈ کریں یہاں کی بات کروں گی کہ امریکہ میں اگر ہم لوگ بھی اپنی کنٹریز آئیں لیکن جو امریکن ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارا ہنٹریٹ پرسنٹ رائٹ کیا ہے وہ جب اپنے رائٹ کے اوپر آتے ہیں تو وہ کافی زیادہ ٹف ہو جاتا ہے کافی زیادہ ڈیٹیل یہ ہو جاتی ہے میں بتاؤں کہ یہاں پہ جو نا اسٹیٹ فارورڈ ہو جاتے ہیں آپ ففٹی ففٹی والا جو حساب ہے نا یہاں پہ وہ دیسیوں میں بھی آ جاتا ہے تو اسی لئے کوشش کریں آپ اپنی کنٹریز سے یہاں شادی کر لیں وہاں کے بعد اس کے بعد ویزا اپلائے کریں ویزا اپلائے کرنے کے بعد یہاں پہ آ جائیں وہ فیملی ویزٹ کے ساتھ کر لیں یا ویسے جو بھی کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہو لیکن میری جو رائے ہیں میں اپنی رائے یہاں پہ بلکل نہیں دوں گی کہ میں یہاں پہ بچوں کی شادی کروں یا یہاں سے لوں تو آپ اپنی فیملی کو دیکھیں آپ اپنی فیملی کو بولیں وہ وہیں سے فائن کر لیں وہیں سے آپ کو جو ہے وہ شادی کر لیں تو زیادہ بہتر ہے اگر آگے آپ کی چوائی سے آپ اپنے پاسپورٹ لینا ہے یہاں کا گرین کارٹ لینا ہے یا اسے حوالے سے آپ شادی کرنا چاہ رہے ہو تو بھائی یہ کام میں نہیں کرتی اور میرے کوئی ایسا چانس نہیں ہے کہ میں یہ کام کروں مجھے ایک سے دو اور سسٹر نے بھی بولائے کہ میں اپنی بچیوں کی شادی کرنی ہے یہاں پہ آپ مجھے رشتہ بتائیں تو پلیز میں اس حوالے سے بلکل بھی اگری نہیں کرتی کیونکہ یہ لائف ٹائم کا پرابلم ہوتا ہے بلکل آپ ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہو اور جا کے آپ بتا دو ان کو کہ بھائی یہ رشتہ ہے یہ رشتہ ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی میں اس حق میں ہوں کہ ان چیزوں میں میں پڑھوں تو میرا چینل ہے میں اپنا اسی پر فوکس کر رہی ہوں پلیز یہ رشتہ ہے وشتہ کے جو کام ہے نا وہ آپ اپنے خود ہی کریں کافی آپ لوگوں کو یہاں پہ لوگ بھی نظر آ رہے ہوں گے کہ لوگ جو کپڑے ہیں شاپنگ کر رہے ہیں میں نے بھی دیکھا کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا ایک تو میں نے چیز دیکھی کہ آئی تینک کلوز جائے وہ ڈرائی کلین ہو کے نہیں آتے جیسے میں نے لانسٹ اپنے کٹس کے بچوں کا اسٹور دکھایا تھا آپ کو وہاں پہ ہر چیز انہوں نے بولا تھا لاؤنڈری ہوئی ہوئی ہے وہ اس کے بعد ان کا پروسیس ہوتا ہے تو یہاں پہ ایسا کچھ نہیں تھا صرف جو لوگ دیکھ کر جاتے ہیں یہ چیک کرتے ہیں چیک کر کے یہاں پہ ہنگ کر دیتے ہیں کافی تھوڑے کپڑوں میں جیسے سمیل بھی ہوتی ہے لیکن فرس ٹائم یوز کیا ہوا اچھی کنڈیشن میں ہو وہ کہتے ہیں ہم لوگ لیتے ہیں ادر وائز ان کی کنڈیشن اچھی نہیں تو ہم وہ بھی نہیں لیتے ہیں تو یہاں پہ ہر چیز دو ڈالر تین ڈالر چار ڈالر اس طرح مل رہی تھی کپڑے بھی مل رہی تھے بیک بھی تھے جولوری بھی تھی مین وومین فنیچر بھی تھا اور جو بیڈ ہو گیا جو کارپیٹ ہو گئے جو ہر چیز گھر کی ضرورت کی تھی وہ یہاں پہ تھی اس اسٹور کا تقریباً کافی بڑا اسٹور تھا تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ اس اسٹور کا رینٹ کیا ہے تو انہوں نے بولا کہ منتلی اس کا ہم فائف تھاؤزنڈ سے اباؤ اس کا رینٹ دیتے ہیں تو کتنا ایکسپنسیف ہو گیا خالی اسٹور کا رینٹ اتنا بڑا اسٹور ہے اس کا اگر رینٹ ہی پورا نہیں ہوگا تو ہم لوگ کیا کریں گے اگر میں یہاں پہ بزنس کی بات کروں کہ اس کا کم سے کم کم سے کم اس کے جو ہر وقت یہ بیزی رہے تو جا کے اس کا رینٹ کمپلیٹ ہوگا کیونکہ خالی اس نے رینٹ نہیں دینا فائف تھاؤزنڈ اس کے اوپر اس نے الیکٹسٹی کا بل بھی دینا ہے ہیٹ کا بل بھی دینا ہے ایمپلائی کو پیمٹ بھی کرنی ہے اور اس کے بعد سیونگ بھی کرنی ہے تو کافی زیادہ یہ ہو جاتا ہے تھوڑا نہیں ہوتا کافی زیادہ یہ چیز ہو جاتی ہے جب آپ لوگوں کو یہ چیز دیکھنی ہو جتنا بڑا یہاں پہ آپ کو اسٹور نظر آئے گا اتنا ہی اس کا رینٹ زیادہ ہوگا اور یہ ایریے اتنے ایکسپینسیو ہیں یہاں کا جو ٹیکس ہے وہ کافی ہائی ہے ٹیکس کیوں ہائی ہوتا ہے یہ اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہوتی ہے کہ سکولنگ اچھی ہوتی ہے بچوں کا سکول اچھا ہوگا یہاں پہ رہائش اسی لیے مہنگی ہو جاتی ہے ایکسپینسیو ہو جاتی ہے کہ سکولنگ کی جو پوائنٹس ہیں جیسے میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا کہ پوائنٹس کے اوپر یہاں پہ آپ لوگ دیکھتے ہو کہ سکول کے جو پوائنٹس ہیں فور پوائنٹ پہ ہے یا فائیف پوائنٹ پہ ہے وہ سکول کی ریٹنگ جو ہے وہ اچھی ہے تو جب آٹومیٹکلی سکول اچھی ہوں گے پرائیویٹ سکول ہوں گے وہاں پہ لڑکیوں کے لڑکوں کے الگ ہوں گے تو وہاں پہ ہر چیز ایکسپینسیو ہو جاتی ہے ہر چیز ایکسپینسیو ہو گیا اپکورس تو کھانا پینا بھی کافی ایکسپینسیو ہو جاتا ہے اس کا رہائش بھی مہنگی ہو جاتی ہے اس کی رہنا کھانا پینا تو ہر چیز اس لحاظ میں چلا جاتا ہے اچھا یہاں سے بات کریں برونکس میں چلے جائیں وہاں پہ آپ کو سستی چیزیں تو مل جائیں گی اس ایریے کے حوالے سے ادروائز آپ لوگوں نے کوئی چیز لینی جانی ہے گھر کی گروسری کرنی ہے جس طرح کہ یہ میں چیزیں سٹور فائنڈ کرتی ہوں میں خود بھی فائنڈ کرتی ہوں کہ کون کون سے کہاں کہاں پہ سٹور ہے تو یہ سٹور میرے گھر سے تقریباً ٹونٹی مینٹ ٹونٹی فائیو مینٹ کی ڈرائیو پر ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ جب بندہ خود ڈرائیو کر رہا تھا تو ٹونٹی مینٹ یہ ٹونٹی فائیو مینٹ وہ کچھ نہیں ہے یہ عام ہے ہر بندے نے اتنی ڈرائیو کرنی ہے اپنی جاپ پر جانا ہے تو یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں جاپ کی بات کروں یہاں پہ لوگ جو جاتے ہیں سٹی منہیٹن میں جاپ کرنے کے لیے وہ صبح پانچ بجے نکلتے ہیں اور اس کے بعد اقریباً ون ان ہاف آور کی ان کی ڈرائیو ہوتی ہے تو لوگ ہارڈ ور کرتے ہیں اپنے بچوں کا فیوچر اچھا دینے کے لیے اپنے بچوں کو فیوچر سیف رکھنے کے لیے کیونکہ برانکس جیسے ایریے میں ہم لوگ تو سروائیو نہیں کر پاتے میں اپنی سٹوری بھی شیئر کروں گی کہ میں نے سٹی کیوں چھوڑا اور اس کے بعد میں اس ایریے میں کیوں آئی اچھا یہاں پہ مجھے فرس ٹائم پاکستانی سلائی مشینے بھی نظر آئی میں نے ویڈیو میں دکھائی کہ آپ لوگوں کو نظر آئی ہوں گی کہ میں نے دیکھا کہ پاکستان میں جس طرح ہوتی تھی سلائی مشینے تو یہاں پہ میں نے فرس ٹائم دیکھی ابھی تک میں ٹیلر کے سٹور پہ یہاں پہ نہیں گئی کیونکہ یہاں پہ اگر آپ اسٹیچ کروانے جاتے ہو لاؤنڈری کروانے جاتے ہو وہ لاؤنڈری بھی کرتے ہیں ساتھ اسٹیچ کے جو ہوتے ہیں ٹیلر ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ مہنگی ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک پینٹ اسٹیچ کروانی ہے تو اس کی پرائز تو پتا نہیں لیکن اگر آپ نے اس کو شارٹ کروانا ہے وہ پینٹ لونگ ہے تو اس کا تقریباً پندرہ ڈالر لیتے ہیں ان برانکس کی بات کر رہی ہوں یہاں کی تو مور ایکسپنسیب ہے لاؤنڈری بھی انشاءاللہ آپ کو لاؤنڈری کا وزر بھی کروانے گی لاؤنڈری کتنی ایک ٹی شٹ کی ٹی شٹ کی جو ہے وہ لاؤنڈری کتنا لیتے ہیں ون ٹی شٹ کو واش کرنے کے لئے کتنے پیسے لیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں بھی انشاءاللہ نیکسو بلاغ میں آتی رہیں گی ایوری ڈی ویڈیوز آتی ہیں اور تھینکس ایوری بارڈی پلیز آپ لوگوں میری ویڈیوز کو شیئر کر دیا کریں اپنے فیملی ایوری فرینڈ کے ساتھ یہاں پہ میں بات کروں گی بکس بھی مل گئی تھی آپ کو مجھے بکس بھی نظر آئیں یہ چیز مجھے سب سے اچھی لگی کہ یہاں کے سٹوروں میں ایک چیز ہوتی ہے کہ بکس بھی ہر بچہ بچے کے لحاظ سے بھی بڑے کے لحاظ سے بھی ہر بندے کے لحاظ سے بکس بہت ضروری ہوتی ہیں لوگ ریڈ کرتے ہیں اس کے بعد دوبارہ دیکھ کر چلے جاتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کا جیسے لائبریری میں ہوتا ہے وہاں تو پھر بھی لائبریری بھی یہاں کی فری ہے یہ نہیں کہ اس کے میں پیمر دینی پڑتی بس کارڈ بنوانا پڑتا ہے لائبریری کا اس کے بعد آپ بکس لے سکتے ہو ٹائم ہوتا ہے پیریڈ ہوتا ہے اس کے بعد آپ واپس کر سکتے ہو یہ بکس تقریباً تین ڈالر دو ڈالر اتنے کی ہی ساری لگی ہوئی تھی بہت زیادہ ایکسپنسیو نہیں تھی ساتھ جو ویلچئر والے لوگ ہوتے ہیں جو معذور ہوتے ہیں جن کے واکنگ کا پرابلم ہوتا ہے ان کا اس طرف بھی پڑا ہوا تھا سائیکلنگ بھی پڑی ہوئی تھی لوگ شوز بھی لے رہے تھے ابھی جیسے سیزن سٹارٹ چینج ہو رہا ہے ونٹر سے سمر کی طرف آ رہا ہے ابھی سپرنگ کا جیسے ویدر چینج ہو گیا ہے تو اس حساب سے لوگ کافی زیادہ شاپنگ کرتے ہیں تو جو سمر کا جو سٹاف ہوتا ہے وہ نکال لیں گے اور جو ونٹر کا ہوگا وہ سیل پہ کر دیں گے مطلب کہ جیسے ابھی شوز ہو گئے کلوث ہو گئے ونٹر آلماس دی اینڈ ہونے والا ہے تو اس حساب سے سارے جو کلوث انہوں نے یوز کیا ہوئے ون ٹائم انہوں نے نہیں یوز کرنے تو وہ اس سٹور پہ دے کر چلے جاتے ہیں سیل پہ دے دیں گے اور یہ نہیں ہوتا ہے کہ رکھ لیتے ہیں نہیں بہت کم رکھتے ہیں دوبارہ سیل پہ جو چیز ہوتی ہے ون ٹائم ٹو ٹائم انہوں نے یوز کی ہوئی ہوتی ہے وہ دوبارہ اس سٹور پہ دے کر چلے جاتے ہیں اور یہاں پہ میری سسٹر کا ایک سوال آیا ہے کمنٹس آیا تھا کہ سسٹر پلیز آپ مجھے بتا دیں میرے بچے ہیں میں یہاں پہ کس طرح آؤں پلیز سسٹر آپ میرے ویڈیوز دیکھ سکتے ہو اگر آپ کے بچے ہیں میں نے لازٹ آئی تنگ ویڈیو میں بولا بھی تھا بتایا تھا کہ آپ پلیز آپ میری ویڈیوز دیکھ لیں کون سی آپ کو سوٹیبل ہیں اور یہاں پہ آنے سے پہلے آپ لوگ اپنا ایکسپنس ضرور دیکھیں یہ نہیں کہ بس ہم لوگوں نے ویڈیوز اپلائی کیا اور ہو گیا لکھ کی بات بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ کا لکھ لگ جاتا ہے تو الحمدللہ اگر نہیں لگتا ہے تو وہ اس میں ڈسکارڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ اپنے ملک میں ہو آپ اپنی کنٹری میں ہو کس طرح سربائف کرتے ہو یہاں پہ اتنا مشکل ہو جاتا ہے وہ ٹائم جب اسپیشلی وہ ٹائم جب آپ کا کوئی پیچھے سے کوئی پرابلم ہو جائے پاکستان میں یا انڈیا میں یا دبائی میں یا قطر میں کسی بھی مسلم کنٹری میں یا کسی اور کنٹری میں تو وہاں پہ اسپیشلی آپ فیل الون کہ یہاں پہ آپ اتنا اکیلا فیل کرتے ہو ویسے یہ پردیس اچھا ہے لیکن جب آپ تنہائی میں ہوتے ہو کوئی مسئلے ہو جاتے ہیں کافی ایسے لوگ جب آپ اپنی کنٹری میں جاتے ہو تو کافی لوگ ملتے ہی نہیں ہیں کیونکہ وہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے تو اسپیشلی یہ جو ٹائم ہے یہ ٹائم بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے تو آپ اپنی سپورٹ کریں آپ محنت کریں پاکستان میں بھی کر سکتے ہو یہاں پہ ویزا اپلائی کر سکتے ہو کریں آپ اپلائی کر سکتے ہیں ایم بیسی میں چلے جائیں وہاں پہ اپلائی کریں سب سے بڑی بات آپ کو اسی کمپنی کو دیکھیں اگر وہاں سے نہیں ہے تو پھر آپ سرچ کریں جتنی سرچ کریں گے اتنی اچھی بات میں نے دیکھا ہے پاکستانی لوگ پاکستان میں بیٹھ کے سرچ نہیں کرتے یہاں کا دور اتنا فاسٹ کیوں ہے ہر چیز کو سرچ پہ کیا جاتا ہے ہر چیز کو گوگل میں سرچ کیا جاتا ہے پاکستان میں کیا کیا جاتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے اب سرچ نہیں کرتے یہاں پہ جتنی ہر چیز میں نے بولا جیسے ہم لوگوں نے کھانا بھی دیکھنا ہے کھانا پینا بھی دیکھنا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے تو ہم لوگ سرچ کرتے ہیں تو آپ لوگ بھی پلیس سرچ کریں جتنی سرچ کریں گے جتنی نالج لیں گے وہ آپ کے لئے بیسٹ ہوگا ہاں بعد میں اس کا کوئی نہ کوئی سولوشن نکل آتا ہے آپ نوٹ ڈاؤن کر لیا کریں یہ پوائنٹس یہ پوائنٹس پوائنٹس کو نوٹ ڈاؤن کریں اور اس کے بعد اس میں لرن کریں کہ یہ چیز اس طرح ہوئی تھی یہ چیز یہ ہے یہ چیز یہ ہے تو آپ جب سارے پوائنٹس کٹھے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد کچھ نہ کچھ اچھا ریزلٹ نکل آتا ہے تو میری لائف میں یہی ہے میں تو یہ کرتی ہوں اب آگے آپ کو یہ میں نے ایڈوائز دے دی ہے کہ آپ لوگ اس طرح کر لیا کریں سرچ کیا کریں جو چیز ہوتی ہے یہاں پہ سرچ کی جاتی ہے پاکستان میں یہ سرچنگ کا حساب ہے ہی نہیں سرچ نہیں کرتے لوگ انڈپینڈڈ ہو آپ لوگ خود کر سکتے ہو آپ لوگ خود کرنا سیکھیں یہ چیز ٹھیک ہے یہ اسپیشلی ان عورتوں کے لیے ان لڑکیوں کے لیے جو کہتی ہیں کہ نہیں ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے پلیس آپ خود کریں آپ خود کر سکتے ہو ہوفیلی آپ لوگوں کو میرا یہ بلوگ بھی پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آئے تو پلیس لائک شیئر سبسکرائب اور کمنٹس کنا نہ بھولے گا مجھے بتائیے کمنٹس میں آپ لوگوں کو کونسی چیز ڈیفرنٹ لگی اور کونسی نہیں لگی تینکیو ملدہریکس بلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ